بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اتنی توان آواز اس سے پہلے بلند نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے بھارتی میڈیا بھی کافی واویلہ مچاتا رہا کافی ایک وہاں پر حشر کا سما برپا رہا اس حوالے سے پاکستان میں بھی نا صرف بیس کروڑ پاکستانیوں نے کشمیر کے حوالے سے ان کی اس آواز کو سرہا بلکہ کشمیریوں نے بھی برپور طور پر ان کے اس اقدام کی تعریف کی ہے آج ہم بات کریں گے کیا بھارت کی جانب سے جو آج بیان آیا ہے سوشمہ سوراج کا جو وزیر خارجہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چار نکات پیش کی گئے ہیں وزیر آزم کی جانب سے یہ کسی بھی صورت قابلے قبول نہیں ہیں اس حوالے سے بھارت نے ایک دفعہ پھر سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے حالانکہ بات کی جائے جو چار نکات پیش کی گئے ہیں وہ ایک بیلنس نکات تھے اور اس طریقے سے ناصر کھتے کے امن کا جو یقینی جو زمانت ممکن ہو سکتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک دیرینہ مطالبہ جو تھا دونوں ممالک کا جو عوام ہے کشمیر کا خاص طور پر ان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا اور دوسری جو آج کی سٹوری ہے وہ ہے این ایک سو بائیس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا اگر اس کو سب سے مہنگا اور اہم ترین الیکشن کہیں تو غلط نہ ہوگا کروڑا روپے کی کمپین کی جا رہی ہے کروڑا روپے کی جو اب تک اخراجات ہو چکے ہیں اس حوالے سے ذابطہ اخلاق کی دھجیاں بھی گھیر دی گئی ہیں دونوں جماعتوں کی جانب سے گو کہ یہ صرف ایک سیٹ کا معاملہ ہے مگر ابھی تک جتنا پیسہ اور خان صاحب خود نفسے نفیس وہ اس الیکشن کمپین میں شامل ہیں اور چار اکتوبر کو ایک بڑا دھڑلے دار جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی جو کرپشن ہیں اس کو بے نکاب کریں گے اور نو اکتوبر کو مسلمی لیگ نون بھی سیاسی دنگل کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے اس تمام تر حوالے سے ہم بات کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ ان کا سب سے پہلے آپ کا ان سے تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق خالی صاحب صدر حالی تحریک پاکستان ہے اور ان کے ساتھ سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رینما ہے ایم پی ہیں ڈوکٹر نوشین حامی صاحب صاحبہ آپ کا دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو ڈوکٹر صاحبہ میں آپ کی جانی بات آہوں کہ چار اکتوبر کو جو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک دھڑلے دہ جلسہ کرنے جارے اس میں وہ حکومتی جو کرپشن ہے اس کو بین کاب کریں گے کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے یا پھر ایک محض یہ سیاسی نہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی حکومتی کرپشن تو میرا خیال ہے جو بھی اس وقت کوئی سنسبل بند ہے اور تھوڑی سی نو ہاؤ رکھتا ہے ملکی حالات کی تو اس سے یہ کرپشن جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے ہر لیول کے اوپر کرپشن ثابت ہو بھی رہی ہے واضح ثبوت کے ساتھ موجود بھی ہے اور مزید میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو اس وقت حقائق پیش کریں گے چار اکتوبر کو وہ فیکس اور فگرس کے اوپر بیس ہوگی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو مزید ان حکمرانوں کے جو ہیں وہ چہرے کھل کے سامنے آئیں گے چہرے تو کھل کے سامنے آئیں گے لیکن ڈکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک الیکشن دونوں جماعتیں جو ہیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم میریٹ کی جو پاہمالی نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں میریٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں دونوں جماعتیں باتیں کرتی ہیں کہ ہم آئین کے پاس پان ہیں آئین کی رکھوالیں ہیں ہم مگر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کروڑوں روپیہ لگا دیا گیا ہے محض ایک سیٹ ہے صرف اس سے کوئی ملکی سیاست میں زیادہ سر نہیں پڑے گا اس سے کوئی ملکی سیاست میں کوئی ایک انقلاب بربا نہیں ہو جائے گا محض ایک سیٹ کا معاملہ ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ الیکشن جو ہے ضابط اخلاق کے اندر ہی رہ کر لینا چاہیے جی خیر یہ تو بات آپ کی درست ہے مگر اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ صرف ایک سیٹ کی بات نہیں ہے تو یہ سے میں آپ کے ساتھ اگری نہیں کروں گی کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ نظریات کا الیکشن ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن جب پی ٹی آئی انشاءاللہ گیارہ اکتوبر کو جب اس کو ون کرے گی تو جو خان صاحب کا موقف تھا کہ جو چار حلقوں کو ہم نے کھلوایا تھا اور اس میں یہ پروف کیا تھا کہ یہ جو ریزرلٹس ہیں جو آئے تھے جو عوام کے سامنے آئے تھے یہ فیکس کے اوپر مبنی نہیں تھے بلکہ یہ جو تھے یہ رگڈ الیکشنز تھے اور ان کو منیپلیٹ کیا گیا تھا تو یہ جب یہ چیز پروف ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ دوہزار تیرہ کا جو پورا الیکشن ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے وہ کانٹروورسی کھڑی ہو جائے گی اس لحاظ سے یہ الیکشن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے دوکٹر صاحبہ میں اس کے بعد یہ سوال بھی آپ سے کروں گا کہ الیکشن پہ کیا الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد خان صاحب تسلیم کریں گے یا اس سے پہلے جو مادی میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جی جاتی ہے تو دھاندلی نہیں ہوتی اور اگر الیکشن ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا شور مچائے خیر اس پہ بات کریں گے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے میمان کی جانب محمد شفیق خالی صاحب آپ نے چونکہ ابھی یہ جو تحریک ہے پاکستان حالی تحریک یہ جو تشکیل دی ہے کیا ضرورت کیا ہے مقصد کیا ہے باقی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں کیا اس کا نظریہ کیا ہے اس تحریک کا ذرا اس سے آگا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجاہد بھئی سب سے پہلے بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ حالی تحریک پاکستان کی ضرورت کیوں پڑی آپ کے سامنے ہیں حالی الیکشن این ایک سو بائیس کا جہاں ہمارے ایک سپیکر قوم اسمبلی اور علیم خان صاحب مدد مقاول ہیں اور یہ الیکشن حقیقت میں ایک این اے کا نہیں ہے یہ پوری کنٹری کا الیکشن بن چکا ہے اس میں عمران خان صاحب میاں محمد نواز شیف صاحب ان دونوں جماعتوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ مانگنے چاہیے نہیں تھے انہیں اپنی کارکردگی پہ خود ووٹ لوگوں کو دینے آنا چاہیے تھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہ الیکشن کے والے سے میری بہن نے یہاں بات کی ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ سارا سسٹم چلے گا میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے کوئی بھی بات کہنی وہ مناسب نہیں ہوتی اللہ تعالی جس کو بھی عزت دے وہ اسے یہ چاہیے کہ پاکستان کے لیے اور اس حلقے کے عوام کے لیے کام کرے جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے یہ اخراجات عوام کے دیوے ٹیکسی سے ہیں ٹیکسی سن کے لے کے یہ الیکشن پہ خرچ کیا جا رہا ہے کوئی انسان پوچھنے ورہا نہیں ہے کہ کیا جتنے پیسی ہاں پہ خرچ کیا جا رہے ہیں این ایک سو بائس کے اندر کیا اس کا نیمل بدل عوام کو کچھ ملے گا اگر ملے گا تو وہ کیا ملے گا دوسری بات آپ نہیں کہی ہے کہ حالی تحریک پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی وہ اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمیں سیاست کرنی ہے سیاست اچھے انداز سے کرنی ہے سیاست ایک خدمت ہے خدمت ایک عبادت ہے ہم سمیتے ہیں کہ جو لوگ کاروبار سیاست کرتے ہیں اور اپنا کاروبار چمکاتے ہیں انہیں نہیں چمکانا چاہیے ہم پاکستان کو انشاءاللہ اچھے سے اچھا پروگرام دیں گے اور ان سیاستانوں کی اصلاح کریں گے صحیح آپ کی بات جو آپ نے کیا ہم امید کرتے ہیں آپ ایسا ہی منشور پیش کریں گے جو عوام کے مفاد میں ہو پھر ڈوکٹر صاحبہ میں پھر اسی سوال کی جانب آتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف ہم اگر دیکھتے رہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شعبہ پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے حوالے سے جتنی توانہ آواز بلند کی ہے ایک عوامی شعور کو اجاگر کیا ہے اس کے نتیجے میں ایک لوگوں کی رائے آمہ ہمار ہوئی ہے کہ انہوں نے جس طرح دھاندلی کے حوالے سے ایک سو چھبیس دن کا ملکی تاریخ کا طویل ترین دھرنا دیا اس پر ہم ان کو ہماری جانب سے خراج تحسین بھی پیش کیا گیا کہ ان کی کاوشوں کی جانب سے مگر ایک یہ بھی حقیقت ہے ڈکٹر صاحبہ کے جب الیکشن آپ کے مخالف پارٹی جی جاتی ہے مسلمی نوازہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں یہ حقیقت ایسے ڈنائن نہیں کیا جا سکتا تو دھاندلی کا اعظام لگا دیا جاتا ہے دھاندلی کا یہ دھاندلی ہو گئی لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جی جاتی ہے تو پھر دھاندل نہیں ہوئی اور اس سسٹم کو برا بھی بھلا کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سسٹم کے تحت رہ کے خان صاحب الیکشن بھی لڑتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ کول اور فیلمیں تضاد ہیں نہیں جی بالکل ایسا بھی نہیں ہے خان صاحب کی تو پوری کوشش ہے اور میرا کہہ لے کہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کی بھی جو جدو جہد ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں الیکٹرول ریفارمز آئیں لیکن جی میں آپ کو میرا کہہ لے کہ یہ بات ہم سب کو سمجھ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جن مشکل حالات سے دوچار ہو رہا ہے اور عوام کی زندگی جتنی مشکلات کا شکار ہے آپ باہر جائے کے دیکھ لیں کوئی انسان بھی کمفورٹیبل نہیں ہے آج کل ہم لوگ ہلکے میں پھر رہے ہیں لوگ بجلی کے بلوں پہ رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دو کمروں کے مکان ہیں تین کمروں کے مکان ہیں تیس تیس ہزار ان کا بل آ رہے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اور یہ کیوں اس قسم کے حالات بن گئے ہیں جس کے اندر عوام جو ہیں وہ سوک کا سانس نہیں لینے پا رہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جو عوام کے حقیقی نمائن دے ہیں جو عوام کی حقیقی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اسیمبلیوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا الیکٹرول سسٹم ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی عجیب صورتحال کا اس کے اندر کہیں سے بھی شفافیت نہیں ہے جی نہیں شفافیت نہیں ہے جس کی وجہ سے حقیقی نمائن دے نہیں پہنچ رہے وہی وڈیرائزم اور وہی لوگ جو بیس بیس سالوں سے ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس غلط سسٹم کی وجہ سے بار بار وہی لوگ آ رہے ہیں اور اس کوئی بھی جو ہے نا معاشرے کی اس وقت اسلاح نہیں ہو رہی عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاری کیونکہ یہ غلط پولیسیز جو اس حکومت میں اپنائی ہوئی ہیں اس کے اندر جنرل عوام کی فلا بے بوت کا کوئی بھی انصر اس وقت موجود نہیں ہے ابھی ابھی راستے میں آپ کے یہاں پر ہی آتے ہوئے جس جگہ سے میں گزر کر آئی ہوں یہ گل برگ کا جو مین بولیوارڈ کا کون ہے وہاں پر اس وقت جو انڈر پاس بن رہا ہے میرا خیال ہے کوئی بھی سنسبل انسان سمجھتا ہے کہ وہاں پر اس وقت انڈر پاس کی ضرورت نہیں تھی وہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پہ جو گل برگ کی جو سلم ایریاز ہیں جو وہاں کی کچھی بستی ہیں اور جو وہ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سڑکیں سیرے سے موجود ہی نہیں ہیں وہاں پہ سیوریٹ سسٹم جو ان کے اتنے برے حالات ہیں تو ایسے میں یہاں سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ بے تہاشا پیسہ دکٹر صاحب وہ تو آپ کے بعد ٹھیک ہے وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس سوالے سے کیا کرنا چاہیے حکومت کو کیا نہیں ہے حکومت کی ترجیحات میں بلا شبہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شامل نہیں ہیں اس وقت ڈاکٹر نشیم صاحبہ آپ سے میں دوبارہ بھی بات کروں گا اب ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلمی قنون کے پارلیمانی سیکٹری رانا ارچت صاحب بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے رانا صاحب یہ بتائے گا کہ این اے ایک سو باعث میں جو سیاسی مار کا سجنے جا رہا ہے گیارہ اکتوبر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب خود وہاں پر موجود ہیں اور ایک یہ ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین اور سب سے اہم ترین الیکشن جو ہے وہ ایک یہ صورت اختیار کر گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا مسلمی قنون جو ہے یہاں سے اپنی سیٹ جو نکال پائے گی یا پھر خان صاحب یہ لے جائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پرویز مشرف کی آمریت جب دوزار دو کا لیکشن ہوا تھا اس وقت بھی الحمدللہ مسلمی کا شیر سردارہ یاد صادق باری افریت سے اسیر سے جیتا تھا اور اس کے بعد دوزار آٹھ میں ہی پرویز مشرف صدر تھا لیکن ہماری قیادت آ چکی تھی اور دوزار آٹھ میں بھی سردارہ یاد جیتا اور پھر الحمدللہ ہیٹ رکھوئی کہ یارہ مئی دوزار تیرہ کو چیتا اب سردارہ یاد صاحب ایک سلچی ہوئے اور اس حلقے کے رہیشی اور عوام میں سے ہیں اور ان کا کی بیک گراؤنڈ ان کی فیملی سب کچھ عوام کے سامنے ہیں میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ مقابلہ یارہ مئی دوزار تیرہ کو عمران خان صاحب اور وزن سردارہ یاد ہوا تھا تو خان صاحب میرے پانی کرتے خود آیا سکتا تھا تکلیف کرتے اور رانہ صاحب وہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں میرا مقابلہ ان سے نہیں نواز شیف صاحب میدان میں آئے تو میں آنے کو تیار ہوں تو کیوں ہی آپ بیت نواز شیف صاحب کو نواز شیف صاحب ان سے لڑ لیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے آپ کو علم ہی ہوگا اگر ان کو نہیں علم ہی تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یارہ مئی دوزار تیرہ کو سردار آیاگ نے ہی ان کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو بھاری اکثریت سے شکست دی تھی اگر ان کو نہیں پتا تو ان درہ تھوڑا سا ریکار دیکھ لیں کہ وہ عمران خان لیازی صاحب ہی ان کے مقابلے میں ہارے تھے اور الحمدللہ میاں ممن نوازی ملے کے پرائیم نیسٹر ہے اللہ صالح نے ان کو عزت دی ہے اب بچوں جیسی ایزر حریف نے کوئی روکا ہم ان کا ان کے لیے دعائی کر سکتی ہے نا اب بالکل یہ سامنے مدان ہے اور جس طرح دو تین دن سے وہ گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں وہ ایکسپوز ہو سامنے ملے پھر رہے ہیں سامنے ملے پھر رہے ہیں اور ارپور پھر کے جناب فلیکس ٹینر نگت ٹیز وہ تو آپ کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں راناشت صاحب وہ تو آپ کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے آپ آپ اپنا کامرا لے ہیں میں ساتھ آ جاتا ہوں کہ ہم ہم تو جی جی بولیے گا اٹمین نمت کے پرابر بھی نہیں ہے ہاں جی اور اور آپ ان کے فلیکس دیکھیں اور ہمارے فلیکس دیکھیں تو خزارہ یہ ہے کہ وہ کرول اور رپے کہاں سے آ رہے ہیں ہم نے سلکے کا وزد کی ہے دونوں جناتوں کی جانب سے بچوں توپر وسائل کا اگر وہاں پر کرول اور پہ استعمال ہو رہے ہیں تو وہاں پر حکومتی مشینری بھی استعمال ہو رہی ہیں ہم نے وزد کیا یہ میں چیلنگ کرتا ہوں حکومتی مشینری دور دور تک بھی نہیں ہے اور ہم نے کبھی حکومتی مشینری کا سہارا نہیں لیا آپ تو پتا ہوگا کہ پندرہ مارک کو نرکارہ صاحب میں بھی لیسن ہوا تھا اور ان کے بہت بڑے ایک چمپین آب برگیڈیر ٹریک پرشان کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا اور وہ چالیس ہزار سے ہم نے کیسی تھی ہریپر میں ہم نے ان کے شوپے میں جا کر رہا ہمدلاللہ کہا پر بیومیٹرز یہ بھی چاند پولنگا سے ہم نے کہا پر بھی پاریس کیلئے سے چیتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میاں لواشی کی قیاد میں 11 اکتوپر کو انشاءاللہ سرطار عیاض باریس کیلئے سے چیتیں گے اور خان صاحب جو خود علمات کی ساتھ سے پاہر نہیں آتے صحیح ان کو خود ہی نظم سامی کرنا ہو گئی کہ جسٹس بچیوں تھی ان کی پانچی کے ان لوگوں کو تکالہ تھا انہوں نے ان کی رکھ رہی ہے تو مطلب کیسٹی تھی امرار خانتار تھی اور پرویز کٹ جانگیز سرین اور یہ اتنا پورا دروت ہے نا آپ دیکھ رہے جن لوگوں کو چلے صحیح 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 رانا عرشہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے تو میں ڈوکٹر نوشین حامی صاحب آپ اکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے صاحب موجود ہیں یہی بات میں ان سے کرتا ہوں ڈوکٹر صاحب رانا عرشہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومتی مشینی استعمال نہیں ہو رہی کوئی حکومتی وسائل استعمال نہیں ہو رہے کوئی بھی جو ہے پیسہ جو صرف تحریک انصاف ہی لگا رہی ہے وہاں پہ کلول روپے کیا آپ کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اگر آج کل ہلکے کا وزٹ کرتا ہے وہ صاف نظر آ جاتے ہیں جی ہاں پبلسٹی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے مگر دونوں پارٹیز کی طرف سے ہو رہی ہے اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں پر آئے ہیں تو حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اسی ہلکے میں موجود ہیں عمران خان اور حمزہ شہباز صاحب کا ان کا کیلیور تو نہیں نہ بنتا دیکھیں وزیر آدم تو نہیں نہ آئے یا شہباز شریف صاحب تو نہیں نہ آئے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب بہت سادہ شخصیت کے مالک ہیں وہ اپنے ورکرز کے ساتھ اور اپنے ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں اور اسی سلسلے میں بھی وہ یہاں پر اپنے ٹیم کی سپورٹ کے لئے یہاں پر آئے تھے تو اس کو تو ایک پلس پوئنٹ لینا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کی سمپلیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت حاضر رکھتے ہیں کہ عوام کے بیچ میں ہم تو یہی دیکھتے ہیں ڈکٹر صاحبہ کہ جب ہمارے حکمران جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تب یہ آ جاتے ہیں عام دنوں میں عام حالات میں غریب آدمی تو بچارہ راہ ہی تکتا رہ جاتا ہے تب تو یہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب ایک نظریات کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر ہمارے پچھلے اگر آپ پانچ سات آٹھ سالوں میں دیکھیں اور آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی حالت بہتر ہوئی ہے عوام کے مشکلات میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اس میں مزید بحث نہیں کروں گی مگر آپ اس وقت ہلکے میں جا کے دیکھ لیں ویسے تو یہ پورے پنجاب کی بات ہے مگر میں اس وقت سپیسیفکلی ہلکہ انے ون ٹو ٹو کی بات کر رہی ہوں جہاں پر میں دن رات دور ٹو دور کیمپین کا حصہ ہوں لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں بہت مشکل ہیں گلی محلوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں سیوریج کے سسٹم آپ لوگ دیکھ لیں ان لوگ کے بجلی کے بلوں کے حالات دیکھ لیں ان کی گیس کی سچویشن دیکھ لیں لوگ بہت بیزار آئے ہوئے ہیں لوگ بہت بیزار آئے ہوئے ہیں یہ تو کتنے بیزار آئے ہیں یہ تو گیارہ کتوبر کو ڈوکٹر صاحبہ فیصلہ ہو جائے گا حالی صاحب آپ نے دونوں کی گھتوکو سری دونوں رحمہوں کی ایک کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان طریقہ انصاف پیسہ لگا رہے ہیں جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر حکومتی مشین نہیں استعمال کی جاری ہے آپ بھی اس حلقے میں گئے ہوں گے آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کون زیادہ وسائل استعمال کر رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت کے اس وقت پر لڑا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے آپ کیا کہیں گے دونوں جماعتوں کے مابین کیا فرق ہے بیسیکلی ان دو جماعتوں میں میرے نزید ایک فرق یہ ہے کہ ایک جماعت جو حکومت کے اندر ہے وہ ووٹ مانگ رہی ہے ایک جو اپوزیشن میں ہے وہ ووٹ مانگ رہی ہے جو اپوزیشن میں ہے اس نے لگ بگ چار بار اسلام آباد بیٹھ کے وورڈ مانگا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسمبلی جیلی ہے اسی اسمبلی کے اندر واپس چلے گئے ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ اسمبلی بچی دوسری طرف رانو عشی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یارہ اکتوبر کو ایک بھاری ایک سیئر سے جیتے گئے دیکھیں جو بھی کینیڈیڈ ہے وہ جیتنے کے لیے میدان میں آتا ہے اگر وہ پیسہ لگا رہے ہیں پیسہ لگانا جرم نہیں ہے جرم صرف اتنے ہیں کہ پیسہ کہاں سے رہا ہے اگر یہ پیسہ لگا کے جیت کر اسمبلی میں جاتے ہیں تو کیا حلقے کی عوام کو کوئی سہولت ملتی ہے انہیں پینے کا صاف پانی ملتا ہے انہیں روزگر ملتا ہے کیا انہیں انصاف ملتا ہے تھانا گلچر ختم ہوتا ہے ہاں جی بلکل یہ بات تو ہے رانو صاحب میں آپ کی جانبی بات آتا ہوں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جیتے جو بھی پاکستان تحریک انصاف جیتے یا پاکستان مسلم لگ نواز جیتے مسائل تو جو کہ تُو ہے گریب پہلے بھی رو رہا تھا گریب پہلے بھی بھوکا مارا تھا ابھی بھی جیسے ڈوکٹر صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ اگر جا کے دیکھے تو کچھی عبادیاں ہیں سیوریچ کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو دونوں جماعتیں کون سا کی جیت کے ایسا کوئی وہاں پر دودھ کی نہریں بھاہ دیں گی گریب آدمی تو بچارہ پس رہا ہے جی میں ارد کر رہا ہوں میں ارد کر رہا ہوں کہ ہمیں تو دو سال چار مہینے سیڈل کورومنٹ کو آئے ہو گئے چودہ سال جو لوگ رہے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں لیکن اس کے باوجود ہم تو ملک کے اندر چھالی لے کر جو چینی انگریسمنٹ ہے چھائی سرب ڈالر کی آپ دیکھنا ملک کے اندر ضرور بے عزب اونٹے پاکستان اور ہماری آرمی جو سہر شریف صاحب کی قیادت میں جس طرح دہست کرتوں کے ساتھ حالتے جنگ میں ہیں اب خان صاحب کو دھرنا 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 الزام الزام کے علاوہ کوئی آتا ہے نہیں وہ میر بانی کریں وہ میر بانی فرمائیں کہ اے پی سی میں خود ان کی رہا ہے تھی کہ پہلے جائلہ گو اس کے بعد جب در پی عزب شروع تو ان کو تھوڑی سی سنجیدگی کا مضابع کرنا چاہی لیکن سر دھنے کی نوبت نہ آتی اگر جب وہ کہہ رہے تھے کہ چار ہلکے کھلوا دیں تو دھنے کی نوبت نہ آتی میرے بھائی آپ آپ اور میں پاکستان کے آئین کے پبند ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کیا صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی الیکٹڈ ایمنے کو ڈھی سیڈ کرتے ہیں یہ اختیار کسی بھی پرینسر کے پاس نہیں رہا اب جو بارہ اگست دوزار چودہ کو پرینسر صاحب نے بات چکھی کہ ہم وہ ہلکے لیکن الیکشن کمیشن تو حکومت کے ہی تابعہ آتا ہے نا وہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ چار ہلکے کھلوا دیں الیکشن کمیشن میرے بھائی نہیں میں میں آپ کا پوائیڈ اویو اپنا ہے انٹی پینٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن آپ کو پتا نہیں اگر ہمارے اندر ہے ہمارے مرکی تلقید پھر یہ سرطار آیاز صاحب تو آپ کو پتا میرے بھائی سپیکر نیشنل اسمبلی سے ان کو ٹی ٹی کس نے کیا میرے بھائی الیکشن کمیشن ان سے کربل نے کیا ملکو آزاد ادارہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں سر میرا آپ سے ہم پابند ہیں ہم پابند ہیں الیکشن کمیشن کے رونز کے مطابق عمل درامت کرنے کے اب میں یہ ارسان چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ کراچی میں جناب ٹو فورسس اینے میں وہاں پر آرمی کی جوٹی لگائی جائے اور پھر وہ بھی ریزرٹ آپ سے سامنے کہ جہاں کھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں الیکشن کمیشن زندہ باد جہاں یہ ہار جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ریکنگوئی دیکھنا یہی جو چار ممبر ہیں پنجاب کے الیکشن کمیشن کے شایور پختونکا میں ایجے سیوٹ گورمنٹ میں آتے ہیں حکومتن کی ہے تو ممبر کا کوئی طرح نہیں ہے بہت اچھا اگر دو مہنے پہلے وہ بلدیاتی الیکشن کرواتے ہیں تو بہت اچھا اور یہ شاجیانے بچاتے ہیں کہ ہم چیز گئے اور اب اداروں کو ٹارگٹ کرنا اداروں کو اندر پریشر کرنا کہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی لیڈر پر ہاتھ نہیں ہے کہ اینے پاکستان کے ساپ بباند ہے اور اس طرح تھیڑ کرنا کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے اب دیکھنا ان کا جو پھرٹی انٹرا الیکشن تھا وہ آپ جہنے کے کتنا جسپیوٹر تھا اور جسٹرز وجیہ دین صاحب انہوں نے خود مقرر کیا اور ان کی ریکمینڈی کہ یہ چار لوگوں کو پارٹی سے نکال کیا جائے انہوں نے ان چار لوگوں کو ٹکڑ دے دیا میں یہ بتنا چاہتا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب ڈوکٹر صاحبہ سے لیتا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب ڈوکٹر صاحبہ سے لیتا ہوں ان کو خود بھجوا دیتے ہیں ان کی خود فارق کر دیتے ہیں جسٹرز وجیہ دین صاحب کو تو یہ بات اسی اس میں میں آپ کے ساتھ اگلینی کروں گی جسٹرز وجیہ دین کی رپورٹ کے اوپر خان صاحب نے پوری طرح ایکشن لیا ہے اس وقت پوری پارٹی جو ہے وہ ڈیزولٹ ہے یہ جسٹرز وجیہ دین کی رپورٹ کے اوپر ہے یہ تو بات میں بات ہے اس سے پہلے خان صاحب نے کہ آپ کو جو ہے اب آپ اس کے نہیں ہیں آپ کی ذمہ دری ختم ہو گئی یہ بلکل اس میں دیکھیں یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ ان کے ذمہ ایک لگایا گیا تھا کہ اس کو چیک کریں کیونکہ پارٹی میں پہلی دفعہ بلکہ ان فیکٹ میرا خیال ہے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز میں سے شاید ایک آدھ کسی پارٹی نے ایک سمال سکیل پر کرائے تھے پہلی دفعہ ایک اتھے بڑے سکیل کے اوپر انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جب پہلی دفعہ بندہ کسی پروسس میں سے گزرتا ہے تو اس میں بہت سی خامیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں اور جسٹس وجیہ دین نے اس کے بارے میں ریپورٹ بنائی جس کو خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا اور جسٹس وجیہ دین کی ریپورٹ کے اوپر انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے پوری پارٹی کو ڈیزولف کر دیا اس کے بعد جسٹس وجیہ دین کا رول ختم ہو گیا تھا اور نئے انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس ہو چکے میں صرف ڈیٹ آنی باقی اس کے اوپر پوری ورکنگ ہو رہی ہے کہ پہلے جو کمزوریاں رہ گئی تھی ان کو دور کر کے نئے انٹرا پارٹی الیکشن آ رہا ہے اور یہ جسٹس وجیہ دین کی ریپورٹ کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں مگر ایک بات میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں بڑا انٹرسپیکٹ کرتے ہیں مگر جو بار بار ان کے پاس ایک بات ہوتی ہے کہ خان صاحب کی الزام تراشیاں میرا خیال ہے کہ بھائی کو اگر جمہوریت کی اصل پتہ ہے کہ جمہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ اوپوزیشن جو ہے وہ تنقید کرے اور حکومت اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر کرے اگر خان صاحب تنقید کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی ایک ضرورت ہے اور اگر یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے پھر یہ جمہوریت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکل یہ بات تو ہے محضور ماشروع کے اندر جو تنقید کی جاتی ہے اور جو سٹونگ اوپوزیشن ہوتی اس کی نتیجے میں گورنمنٹ جو ہے اپنا اصل قبول کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے کام بھی کرتی ہے تو آپ کیا رانا صاحب میں آپ بھی جانی باتا ہوں پہلے محمد شبی خالی صاحب محمد شبی خالی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں سیاست کا ایک کلچر ہے کہ الزام تراشی کی سیاست اپنی کار کردگی کی بنیاد پہ ہم لوگ آپ آگے نہیں آتے ہم لوگ دوسروں پہ الزام لگا کر آگے آتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاست ہے ہمیں اپنے طرزے جو سیاست ہے اس پر بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب تک سیاست خدمت سمجھ کر نہ کی جائے سیاست کو کاروبار نہ بنایا جائے سیاست سے ذاتی بدلے نہ لیا جائیں سیاست کو تھانا کلچر سے ختم نہ کیا جائے سیاست کے اندر سے شفارج ختم نہ کی جائے ذاتیات کو ختم نہ کیا جائے تب تک یہ مسئلے بنتے رہیں گے دوسری بات یہ لیکشن کی ہے لیکشن لیکشن کمیشنر دیکھیں بات یہ ہے کہ لیکشن تو ایک بار ہو گیا اسے ہو کے چلنے دینا چاہیے تھا ایک جو بندہ لیکٹو ہو کے آ گیا اسے پانچ سال پورے کر دینے چاہیے تھے وہ اپنی کارکردگی دکھاتا اگلے الیکشن کے اندر کارکردگی بنیاد بہت ہوتا دیکھیں عمران خان صاحب کی بہت اچھی بات ہے میں ان کے بعد سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور کچھ اختلاف بھی ہوگا مجھے کہ الیکشن کے اندر دھانتلی نہیں ہونی چاہیے خان صاحب حقیقت پر نہیں ہونی چاہیے لیکن جہاں دھانتلی ہوئی ہے ہر جگہ پر نظر آنی چاہیے نا ہم نے پاکستان کی تاریخ کے اوپر وہ داغ لگا دیا کہ اسلام آباد کا واقعہ جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے چار بات تاک پاکستان کو کس حال میں لا کھڑا کیا میں کہتا ہوں کہ یہ سیاست دانوں کی ایک عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود نواشیف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ایک ڈائلاغ کی ٹیبل پر لے کیا ہے کہ آپ اس کے سارے معاملات کو بیٹھ کے ٹیبل پر حل کریں تو رانا عرشت صاحب یہ نون کا مسئلہ ہو یا پی ٹی آئی کا مسئلہ ہو یا کسی اور جواد کا مسئلہ ہو مسئلہ تو ہے نا ہم اس مسئلے کو ختم کرنا ہے ہم اس مسئلے کو جب تک مانے گا نہیں وہ ختم نہیں ہوگا جی صحیح بات کی لیکن رانا اچھا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب یہ فیصلہ آیا ان ایک سو بائس کا تو بڑے کھل کے پرویز رشید صاحب آئے میڈیا کے سامنے اور انہیں ببانگے دول اس چیز کا اعلان کیا کہ اب جو ہے مسلم لیگ نواز کسی اسٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپے گی کھل کر میدان میں مقابلہ کریں گے لیکن ساتھ ہی انہیں سو چوان کا فیصلہ آ گیا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو میدان میں آنا چاہی تھا میرے بھائی میرا خیال ہے تھوڑا تھا اگر آپ میرے پر نہیں کریں گے تھوڑا تھا جو کلریفکیشن ہے وہ ہونا ضروری ہے عرض یہ ہے کہ جس الیکشن سمیشن کے خلاف یہ کرنا دے رہے ہیں خان صاحب چار فری کو نو فری کو اسی الیکشن سمیشن کے الیکشن کلبران نے فیصلہ کیا تو خاصا کچھ کا جانے بیٹانے کا موقع ملا اب عرض یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ حق دیتا ہے اس سے آگے کی جو پوت ہے سپرمپور اس میں چیلنج کر کے اپنے آپ کو ورلی لے سکتا ہے ہم نے سردار سپرمپورٹ میں نہیں گئے صرف ایک پورشن کے لیے کہے ہیں کہ جو سردار آیاز کو پلنٹی ڈالی جئی ہے پی ٹی آئی کے جناب پلہ کے اخراجات بھی یہ دے یہ اس سے پہلے کسی فیصلے میں احسن نہیں ہوا اور پھر اس فیصلے میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ سردار آیاز نے اتنے جالی وہ ڈالے تھے الیکشن سپرمپورٹ اگر جکلیر کرتا تو ہمارے لئے یہ ثانی ہے اس کے بعد سے ہم نے اس فیصلے کو سپرید کیا آپ نے پاس کی این اے ون فائز سور کی جی میرے پھئیز جو بلو جات ہیں وہ انڈی سپینڈر اتھیکٹ میں الیکشن کیتے سے ترین ساف سے مفتدین وہ وہاں پر روز کر گئی جی اب یہ فیصلہ ہوا اس میں ان کو خیدری کی پناہ پر تیز سیٹ کیا گیا لہذا وہ کوڈ میں گئے ان کا بیٹا الیکشن کر رہا تھا آلموس کمپین جو آپ سمجھیں کہ ایک مہنہ ان کی ہو ہو چکی تھی اب کوڑ نے جو دیسیاں دیا ہے سپرن کوڑ نے تین سینئر کے جد میں ان کی جو نا اہلی تھی دگری کی بنیاد پر اس کو انہوں نے اس کی ہاتھ میں فیصلہ دے دیا ہے اس میں الیکشن کے نہ ہم واقع ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے یہ تیمپریری فیصلہ ہے جب یہ سپرنگو کا فیصلہ ختم ہو جائے جی ٹھیک ہے رانا عشق صاحب ہمارے پاس اب بات ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے تو مجھے بتا دیا جائے کہ چاہتی سے رائے حسن علی خان صاحب سے براد خان صاحب کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے سٹیم ہی جا ہوا ہے اور خان صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ سردر خان کو ہے حسن علی صاحب دالوالے انہوں نے سٹیم ہی جا اور جالی دگری ان کی ٹیکنگل بول کا دپلومہ تھا اس کے دیس وہ سٹیم اے کے ہوئے ہیں اور جو این نے جی ٹھیک ہے رانا عشق صاحب ہمارے پاس ٹائم کی بہت کلت ہے آپ کی جو بات ہے وہ ہم نے ہمارے تک پہنچ گئی ہے آپ کی بات سمجھ گئے ہیں ڈوکٹر صاحبہ ویری شورٹ ٹائم میں آپ یہ بتائیں کہ آخر یہ جو گیارہ کتوبر کے الیکشن ہے کیا پی ٹی آئی اس کے نتائج آنے کے بعد اگر مسلمی کی نواز جیت جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس کو کھلے دلوں سے تسلیم کرے گی اس الیکشن کے نتائج کو جی جس طرح سے جی جس طرح سے خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ رینجز اور ان کی نگرانی میں کرائے جائیں اگر یہ اسی طرح سے ہو گئے اور اگر نتائج جو بھی آئیں گے ہم اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ صحیح بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین جاتے وقت آخری بات یہی ہے کہ الیکشن جو بھی جیتے کامیاب جاہے مسلمی نواز ہو یا پاکستان طریقہ انصاف اصل کامیابی تب ہوگی کہ جب یہاں کے غریب کو انصاف اس کی دہلیس پر ملے گا اصل کامیابی وہ ہوگی جب یہاں کا غریب کشال ہوگا یہاں کے غریب کو خوشیاں دیکھنے میں ملے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان وجہد خان کو دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ